تو اللہ نے اس کا دھرتی پر دو دسترخان لگائے ہیں ایک دسترخان ہے جس پر جسم کے لیے غزہ چنی ہوئی ہے اور دوسرا دسترخان ہے جس پر روح کے لیے غزہ چنی ہوئی ہے اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تو بھی تو کچھ کر کہ تو میری مانکے چل تو میری مانکے چل یہ تمہاری اولاد ہے تو میں نے کان سے پکڑ کے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو تو آگے کوئی ہیل حجت کرے تم کہتے شفرہ ہو جو کہا جا ہے وہ کرو جو کہا جا رہا ہے وہ کرو تم ابھی چھوٹے ہو تمہیں پتہ نہیں یہی کوش اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے وہ کر جو کہہ رہا ہوں شراب نہ بیچو سود پہ کام نہ کر تم کہتے ہو گزارہ نہیں ہوتا تو اللہ کہتا ہے تمہیں خبر نہیں مجھے خبر ہے تم چھوٹے بچے سے تو اپنی مرضی کروا لیتے ہو ممکن ہے تمہارا بچہ تم سے صحیح بات کر رہا ہو اور تم غلط ہو لیکن تم بڑے ہونے کے دعوے پر اپنے بچے کو اپنے تابع چلاتے ہو تو میں تم سب کا بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ کام مت کر تم کہتا ہے میرا گزارہ نہیں کیسے کہتے ہو اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا یہ تم کیسے کہتے ہو دو چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا ایک جسم ایک روح روح اللہ کا عمر ہے وہ آتا ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے اور اس کے بارے میں خاموش یہ یسعلونکانی روح یا قریش مکہ گئے یہود کے پاس یہ جو ہمارا نوجوان اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا ہے اس نے تو اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں تو یہودیوں نے کہا اس سے تین سوال کرو پوچھو ذلقرنین کون ہے پوچھو صحابے کحف کون ہیں پوچھو روح کیا ہے وہ دو کا جواب اگر دے ذلقرنین اور اسحابے کحف کا قصہ سنائے اور روح پر خاموش ہو جائے تو وہ نبی ہے اور اگر روح کا بھی فلسفہ بتانا شروع کر دے تو پھر وہ جھوٹا ہے تو اب یہ اخنص بن شریک اور عاص بن وائل یہ عرب سردار جا کے ملے تھے یہ بڑے آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہلے محمد تم سے تین باتیں پوچھنے صحابے کحف کون ہیں تو اللہ نے کہا اللہ نے صحابے کحف کا کسہ شروع کر دی پھر کہلیں گے ذلقرنین کون ہے تو اللہ تعالی نے اتارا میں تمہیں ذلقرنین کا قصہ سناتا ہوں وہ سارا سنا دیا پھر پوچھا روح کیا ہے روح کیا اب وہ سارے منتظر ہیں کہ اب یہ روح پر بھی کوئی تقریر کرے گا روح وہ تو میرا نبی خود تو بولتا ہی نہیں تھا وہ بولتا تھا جو اللہ بولواتا تھا ایک صحابی کہنے گے یا رسول اللہ عبداللہ بن عمر میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھا کرو انہوں نے یوں سوچا کہ جیسے ہم غصے میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا نبی غصے میں کیا اللہ کا نبی غصے میں بھی صحیح بات کرتا ہے یہ ان کو دھوکہ لگ گیا تو یا رسول اللہ آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی میں لکھا کروں تو آپ نے کہا اکتب فولدی نفسی بیدی لکھ لکھ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لا یخرج من حادہ یوں کیا اللہ الحق لکھ لکھ کہ اس ذات کی قسم جو میری جان کا ملک ہے اس زبان سے حق سوا کچھ نہیں نکلتا ہر حال میں حق ہی نکلتا یسألون روح کیا ہے محمد تو اللہ نے کہا تو اللہ نے کہا یسألونک عن الروح یہ پوچھتے ہیں یسألونک عن ذلقرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرہ یہ کہتے ہیں ذلقرنین کس سن یہ کہانی ہے ذلقرنین کی یہ کہتے ہیں صحاب قحف تو سن ام حسبتا انہ صحاب القحف والرقین کان من آیاتنا عجبا اب یہ کہتے ہیں روح کیا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوٹیتم من العلم اللہ قلعہ ختم یہ کہتے ہیں روح کیا ہے تو آپ ان سے کہیے آپ ان سے کہیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے بات تو ٹھیک ہے پھر مانیں گے نہیں مانیں پھر بھی نہیں تو اللہ نے میرا اور آپ کا جسم دو چیزوں سے بنایا ہے ایک مٹی ایک روح مٹی سے یہ جسم بنا اور اس پر رنگ روح پڑالے لِسَوَّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا اور پھر روح ڈالی اب روح کے لیے الگ ضرورتیں ہیں اور جسم کے لیے الگ ضرورتیں ہیں روح کی غزہ الگ ہے جسم کی غزہ الگ ہے جسم کے لیے اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا تو اللہ نے اس کا دھرتی پر دو دسترخان لگائے ہیں ایک دسترخان ہے جس پر جسم کے لیے غزہ چنی ہوئی ہے اور دوسرا دسترخان ہے جس پر روح کے لیے غزہ چنی ہوئی ہے جس غزہ کو چھوڑو گے اس کا نقصان آپ کو نظر آئے گا اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا جسم کی غزہ چھوڑیں تو اس کا نقصان نظر آتا ہے روح کی غزہ چھوڑیں تو اس کا نقصان بھی نظر آتا ہے یہ دو دسترخان میرے اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں ایک دسترخان ظاہری ہے ہم نے آسمان سے پانی اتارا اس سے اور پہلے دیکھتے نہیں ہو یہ بادل کہاں سے آتے ہیں تمہارے بس میں ہوتے تھے تم سردیوں میں سارے بھگا دیتے بادل کہتا بہا ہڑ جاؤ دو پچ جائی دیا دو پچ جائی دیا دو پچ جائی دیا تو دیکھیں اللہ کہتا کون لاتا ہے بادل کھینچ کے کون لاتا ہے علم ترہ ابھی غور کیا کیا ان اللہ یزجی صحابہ یہ بادل اللہ ہانکتا ہے ثم یعلف بینہ پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے پھر ایک عجب آیت بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی نظام تھا ثم یجعلو روکامن پھر انہیں یوں پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے اب یہ جب جہازوں پہ سفر ہوا تو پھر اوپر جا کے دیکھا کہ بادل پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور یوں مخروطی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں اور میرے نبی پر قرآن اس وقت اترا تھا جب بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا تو اللہ نے اس وقت کہا کہ میں ایسے مخروطی شکل میں پہاڑ بنا کر روکامن روکامن میں انہیں یوں کھڑا کر دیتا ہوں اوپر اس کے بعد اگلے نظام ہے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّا میں پانی برساتا ہوں سببا سببنَا الْمَاءَ سَبَّا برساتا ہوں انوکھے انداز میں انوکھا انداز کیا ہے پانی بارہ سو میٹر کی بلندی سے برستا ہے جو بادل بارہ سو میٹر پر ہوتے ہیں بس وہ برستے ہیں نہ اس سے اوپر برستے ہیں نہ اس سے نیچے برستے ہیں یہ جو اولے ہیں یہ اوپر سے آتے ہیں وہ جو برف گرتی ہے یہ اوپر وہ جو روکام بنے ہوتے ہیں ان میں سے برف گرتی ہے تو بارہ سو میٹر کی بلندی سے پانی کے کترے کے برابر اگر کسی چیز کو گرایا جائے تو اس کی رفتار بنتی ہے پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا بارہ سو میٹر کی بلندی سے پانی کے کترے کے برابر میں کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کو تیزی سے آتے 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 جب وہ میرے گھر کی چھت پر آ کر گرے گی تو اس کی رفتار بن چکی ہوگی پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا انا سببنا الماء سببا میں پانی برساتا ہوں بڑے انوکھے انداز اگر یہ پانچ سو اٹھاون کلومیٹر کی رفتار سے پانی آتا تک گنجہ تا پہلے کترے تھے گیا ہی نا برمہ دے سیرے چاہی تو والنا لے انو چار کترے سائے ہو رہا نا تو مولانا جو ابھی فخر فرما رہے تھے ہماری مسجد اس کے لنڈر میں ایسے سراخ پڑتے کہ تیہ تک تیہ تک بنیادیں ہی اکھڑ جاتے چونکہ بلٹ کی رفتار گولی کی رفتار ہوتی ہے سترہ سو کلومیٹر فی گھنٹا جو گولی نکلتی ہے کریشنکوف سے پسٹل سے اس کی رفتار ہوتی ہے سترہ سو کلومیٹر فی گھنٹا تو بارہ سو میٹر سے جو پانی گرتا ہے اس کی رفتار ہونی چاہیے پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا تو آدھے سے تھوڑا سا کم کا فرق بن جاتا ہے تو یہ تو ہمارے سینے چیر کے رکھ دیتی اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا صاف فضاء نظر آ رہی ہے آپ کو سڑک پہ سپیڈ بریکر نظر آتا ہے تو آپ کی گاڑی کے رفتار گھڑتی کے نہیں گھڑتی ٹھک پھر ٹھک پھر ٹھک آہستہ آہستہ گھڑتی جاتی ہے تو بارہ سو میٹر میں اتنے سپیڈ بریکر اللہ نے پانی کے لیے بنائے ہیں کہ بارش کے کتروں سے کتراتے ان سے ٹکراتے ٹکراتے جب آپ کے سر پر میرے سر پر مسجد کی چھت پر اور زمین کے فرش پر جب وہ گرتے ہیں تو ان کی ٹوٹل رفتار آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے ساڑھے پانچ سو کلومیٹر کو وہ فضاء میں توڑ دیتا ہے سپیڈ بریکرز کے ذریعے سے جو نظر نہیں آیا رہے اور ہیں یہ سببہ کا جو لفظ ہے اس کی طاقت آج زیادہ محسوس کی جا رہی ہے آج زیادہ کھل کے سامنے آ رہا ہے بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا یہ آیت چودہ سو صدی پہلے کہی گئے کہ یہ کہتے ہیں بھلا کوئی مر کے بھی زندہ ہوا بھلا کوئی مر کے بھی اٹھتا ہے اَئِذَا كُنَّ عِذَامًا نَخِرَا پرانی گو سیدہ ہڈیاں کبھی زندہ ہوئیں کبھی ان میں جان پڑی کبھی ان میں روح پڑی اَئِذَا كُنَّ عِذَامًا وَتُرَابًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا مٹی ہونے کے بعد ہم اٹھائے جا سکتے تو اللہ نے کہا لَا اُقْسُم بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّا النَّجْمَ عِذَامًا یہ کہتا ہے کیسے ہڈیاں زندہ ہوگیں ایک قبر میں پچاس آدمی دفن کر دئیے گئے مٹی ہوگئے کیسے زندہ ہوں گے تو اللہ نے کہا بَلَا کیوں نہیں بَلَا کیوں نہیں قادرین میری قدرت دیکھنا کیا اَلَا أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا میں تیری انگلی کے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا یہ آیت پچھلی صدی میں زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ یہ علم پچھلی صدی کا ہے کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ یہ انگوٹھا کیوں لگوا تھے کہ یہ جو چھاپا ہے کسی اور کے پاس کوئی نہیں کائنات میں کسی اور کے پاس کوئی نہیں یہ علم پچھلی صدی میں انسان کے سامنے آیا ہے تو میرے رب نے چودہ صدی پہلے کہا بَلَا قَادِرِينَ عَلَا أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا یہ یہ واپس کروں گا اس پر فنگر پرنٹ تیرا ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا اَنَّا سَبَمَنَا الْمَا أَسَبَّا کبھی غور کر کیا بارش کیسے میں برساتا ہوں ثُمَّ شَقَخَنَا الْأَرْضَ شَقَّ پھر زمین کیسے پھڑتا ہوں شَقَّ کیسے پھڑتا ہوں اگر یہ سارا پانی نیچے ہی چلا جائے تو پھر سارا نیچے چلا جائے پچاس کلومیٹر مٹی ہے پچاس کلومیٹر اور اس کے بعد آگ ہے ہم آگ کی کشتی پر بیٹھو ہیں یہ زمین ہے چوبیس ہزار کلومیٹر یہ پچاس کلومیٹر مٹی ہے اور یہ آگ ہے اور یہ پچاس کلومیٹر اس زمین کے لیے ایسے ہیں جیسے سیب کا چھلکہ ہوتا ہے سیب کے چھلکے کی کیا طاقت ہوتی ہے سوی مارو تو پھڑ جاتا ہے یہ پچاس کلومیٹر یہ اس زمین کے گیند کے لیے ایک سیب کے چھلکے کی طرح ہے اگر اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دیتا چل وَإِنَّ عَلَىٰ دَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ میں چاہوں تو اس پانی کو اڑا کے لے جم دھنسا دوں اڑا دوں ختم کر دوں کیا کروگے تو فَأَسْكَنَّا حُفِ الْأَرْضِ پھر میں اسے زمین کی رگوں میں ٹھہرا دیتا ہوں تمہاری ٹینکی میں پانی آ جائے تو تیسرے دن اس میں جالے پڑ جاتے ہیں اور زمین کی رگوں میں سو سال پڑا رہے تو اس میں نہ بدبو پیدا ہوتی ہے نہ جالہ پیدا ہوتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے یہ کون کر رہا ہے تمہارے سارے فلٹر آجز آ جاتے ہیں اور وہ زمین میں ٹھہراتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو سو سال بعد نکالو ہزار سال بعد نکالو تازہ نکلے گا یہ میں بتا رہا ہوں اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ایک جسم ایک روح جسم کا دسترخان اور ہے روح کا دسترخان اور ہے جسم کے دسترخان پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب میں تیرے لئے بارج برزاتا ہوں زمین میں پانی ٹھہراتا ہوں پھر زمین کو پھاڑتا ہوں پھر اس میں سے پھل پھول غلے سبزیاں گوشت تیرے لئے نکالتا ہوں پھر ہمیں نہیں ہمارے ساتھ ہمارے جانوروں کو بھی نہیں بھولا اببہ اببہ اببن اببہ اردو میں ہو گیا اببہ اور عربی میں ہو گیا چارہ اببہ کہ ہم تمہارے جانوروں کو بھی نہیں بھولے ان کے لئے چارہ الگ نکالتے ہیں گھاس الگ نکالتے ہیں تمہارے لئے تمہارے جانوروں کے وَالْجِبَالَ اَرْصَاحَا مَتَعْ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاحَا زمین کو بچھایا اخرج منہا ماءہا پانی نکالا وَمَرْعَاہا چارہ نکالا وَالْجِبَالَ اَرْصَاحَا پہاڑوں کو گاڑا یہ کس لئے مَتَعَلْ لَكُم تمہارے دسترخان کو سجانے کے لئے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا جانور بنائے کیوں بنائے لَكُمْ فِيهَا دِف گرمائش لیتے ہو گرمائش مچھلی کھاؤ تو ایک دم گرمی لگ رہی ہے پانی پیتے جاؤ پانی پیتے جاؤ پانی لاؤ بھئے پانی لاؤ گرمی لگ گئی گرمی لگ گئی گرمی آگئی مچھلی نہ کھاؤ سردیں آگئے مچھلی کھاؤ وَمَنَعْفِ اور کاروبار وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ اور بہت سے جانوریں جن کا گوشت تم کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال پھر میں تمہارے لئے بڑی خوبصورتی کا منظر ہوتا کب حین تُرِحُونَ وَحینَ تَسْرَعُونَ جب یہ صبح چرنے کو نکلتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے اَثْقَالُكُمْ اِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِهِ اِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ پھر یہ تمہارا وزن بوج وہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں ٹرک نہیں جاتا بے شمار پہاڑ ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی ہے وہاں جانور جاتے ہیں جانور جاتے ہیں یوک ہمارے اوپر پہاڑوں میں گلگت کے پہاڑوں کے اوپر جانور ہے وہ یوں سیدھی دیوار پہاڑ ہوتا ہے اس کے اوپر ایسے پاؤں رکھتا ہے جیسے آپ ہمار زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں اور یوں چڑھتا چلا جاتا ہے اور کیا کرتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَسِينَا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ پھر میں نے گھوڑے بنائے گدھے بنائے خچر بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو اور یہ چودہ صدی پہلی کی آیت ہے اور کچھ اور بناؤں گا جو تم ابھی نہیں جانتے ہو ریل بناؤں گا جہاز بناؤں گا موٹریں بناؤں گا ٹرک بناؤں گا گاڑیاں بناؤں گا مرسیکل بناؤں گا سائیکل بناؤں گا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ اور سواریاں میں نے بنانی ہیں آج کے دور میں ان کی ضرورت نہیں آئندہ ضرورت پڑے گی تو وہ میں بناوں گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے یہ میں ایک دسترخان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جسم کی غزا کے لیے ایک دسترخان سجایا جس پر اللہ نے نعمتوں کے امبار لگا دیئے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی سبزی کبھی گوڑت کبھی پھل کبھی ترکاری کبھی دال کبھی بنو اسرائیل نے کہا انسان کی فطرتی ایسی ہے بٹیرے کھاکا آکھنے کے تھک پہنے کوئی دال تک ہوا موسیٰ اسی بٹیرے کھاکا تھک گئے ہیں کوئی وسل کوئی لسن کوئی پیاز کوئی مسردی دال مگر تمہارا بیڑا گھرک ہو جائے تو میں ایسے بہترین کھانے چھوڑ کے مسردی کی دال پہ آگئے ہو کبھی نہیں ہزی کھامنی ہیں دال ہی کھامنی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب مختلف وقت میں آدمی مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے کبھی ٹھنڈا پینا چاہتا ہے کبھی گرم پینا چاہتا ہے کبھی وہ نمکین کھانا چاہتا ہے کبھی وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے کبھی وہ نرم کھانا چاہتا ہے کبھی سخت کھانا چاہتا ہے کبھی وہ پینے کو دل کرتا ہے کبھی کھانے کو دل کرتا ہے کبھی سونگنے کو دل کرتا ہے تو میرے رب نے دسترخان پہ کمی کوئی نہیں چھوڑی کھانے کی قسمیں بنا دی پینے کی قسمیں بنا دی سونگنے کے پھول بنا دی یہ نظر پھول کی کیا ضرورت تھی پھول ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے لیکن نہیں کہ میرا بندہ خوشبو کا دیوانہ ہے لہذا اس کے لئے خوشبو بناو پتیوں پنکھڑیوں میں خوشبو ڈال کے رکھ دی آبشاروں کی ہمیں کیا ضرورت تھی جھرنوں کی ہمیں کیا ضرورت تھی ابلتے چشمیں پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں اور بلبل کا نغمہ کوئل کی کھوک پرندوں کی ڈاریں ان کی ہمیں کیا ضرورت تھی لیکن میرے اللہ نے کیوں بنایا کہ تیری نظر کی تسکین کے لئے کہ تُو حسن پرست ہے اچھا منظر تیرے دل کو بھاتا ہے اللہ تعالیٰ اہمیں کالے پہاڑ چھک دیں دا چال بھائی ٹھیک ہے چار دیں دا زندگی ٹپ آمڑی کیا خوبصورت دنیا بنائی اللہ تعالیٰ اور حیرت کی بات ہے ساری کائنات کو دو دن میں بنایا اور اس چھوٹی سی زمین پر پورے چار دن لگایا ارش، لوح، قلم، کرسی، سات آسمان، جبریل، مکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جنت، دو زخص یہ سیارے، ستارے یہ سب کچھ صرف دو دن میں بنایا ہے صرف دو دن میں صرف دو دن میں اور یہ چھوٹی سی زمین جو ڈاٹ بھی نہیں ہے کائنات کے اندر ڈاٹ بھی نہیں بنتا کائنات کے اندر اس چھوٹی سی زمین پر پورے چار دن لگائے اِنَّ رَبَّكَمُ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَامِ تمہارا رب وہ ہے جس نے چھے دن میں زمین آسمان کو بنایا تو مجھے خیال آیا کرتا تھا کہ زمین تو اللہ تعالی نے ایک سیکنڈ میں بنا دی ہوگی چونکہ اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے تو اس میں زمین ہے چھوٹی سی تو ایک سیکنڈ دو سیکنڈ میں بنا دی ہوگی تو ایک دن حامیم پڑھتے ہوئے میرے تو رنگٹے کھڑے ہوگئے قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرَضَ فِي يَوْمَيْنَ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاصِلَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَائِلَ السَّمَا وَهِيَا الدُّخَان فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ایتِيَا طَوعًا اَوْ قَرْحًا قَالَتَ اَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنَ وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَائِنْ اَمْرَحَا وَظِيِّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَحِفْضَهَا ذَلِكَ ایسے میں کام اٹھا کہ میرے اللہ نے کہا میرے بند ہو کس رب کے منکر ہو رہے ہو جس نے تمہیں رہنے کے لیے جو زمین عطا فرمائی پوری کائنات کو چھے دن میں بنایا اور اس چھے دن میں دو دن پورے تمہارے زمین کے دھانچے کو بنانے میں لگائے اور دو دن اس کے اندر تمہارے لیے غلے غزاؤں تمہارا دسترخان سجانے کے لیے لگائے چار دن پورے تمہاری زمین پر لگائے پھر آسمان پر توجہ فرمائی اور پھر عرش کو کرسی کو قلم کو لوہ کو سات آسمانوں کو جنت کو دوزک کو سب کچھ کو اللہ نے صرف دو دن میں بنا کے مکمل کر دیا تم اس رب سے منکر ہو یہ زمین تو سجدوں کے لیے تھی یہ شراب خانوں کے لیے تو نہیں تھی یہ زمین تو مسجد کے لیے تھی یہ ناچ گانوں کے لیے تو نہیں تھی تم چودہ آگست ناچ کے مناتے ہو تم چودہ آگست گاہ کے مناتے ہو کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تمہیں اتنا بڑا توفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے ہیں کہ چودہ آگست منائی جا رہی گانے گاہ جا رہے لڑکیاں ناش رہی ہیں چودہ آگست منائی جا رہے لانت ہے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ہی ناراض ہو چھے لاکھ انسان زبع ہوئے تب پاکستان بنا کون جواب دے گا اللہ رسول کو جواب دے نہیں بڑا مشکل ہے ان چھے لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں گلگی جن خاکستر ہو گئے جو سکھوں کی کرپانوں سے زیر و زبر ہو گئے تو اللہ نے دو دسترخان سجائے ہیں ایک جسم کا دسترخان ہے جس کے لئے پانی دودھ پھل غلے دال سبزی یہ سب کچھ سجائے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِسِنِينَ وَهَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ دو چیزوں کو مکمل غزہ دو گئے تو پھر انسان سب سے احسن تقویم بنے گا اگر دو میں سے ایک کو دی دوسرے کو نہ دی تو پھر یہ اصفل اصافلین میں تبدیل ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے یہاں چار چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ دو دسترخان ان چار قسموں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے دو دسترخان سجائے ہیں ایک کو میں نے بیان کیا ہے ایک کو میں اب عرض کرنے لگا ہوں یہ کہاں گیا وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا اس نے وہ شہر و رمضان پڑھا تو یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالی نے دو دسترخان سجائے ہیں اس درتی پر ایک ہے غلے کا پھل کا پھول کا دودھ کا گوشت کا پانی کا انار کا سیب کا مرچوں کا دال کا پیاز کا لیسن کا تھوم کا آم کا کنوں کا لیموں کا یہ سار اللہ تعالی نے سجا دیم قسمہ قسم کے پھل بانا دیئے کھاتے رہو اور شکر ادا کرو ہاں حرام نہ کھاؤ پیو پر شراب نہ پیو کھاؤ پر حرام نہ کھاؤ بولو پر جھوٹ نہ بولے مرد عورت تعلق قائم کرو نکاح کے ساتھ زنا نہ کرو تجارت کرو سوت پہ نہ کرو زندگی گزارو آزادی کی نہیں میرے نبی کی غلامی کی نقل مارو اپنے نبی کی نقل مارو نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کیوں بھئی ارے بولو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کیوں کہ آج میں بوٹی لائی ہم تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل مارو تم اپنے نبی کی نقل مارو تم کہہ تجھو ہمارا اندر بڑا گندہ ہے رہنے دو گندہ تم اپنے نبی کی نقل مار لو تو اللہ کی قسم جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو اگر اپنے نبی کی نقل مارو گئے تو اللہ بڑی حیاء کرے گا تم سے وہ تمہیں پاس کر دے گا بڑی شرموں والا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو پانی دینا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے تو انہیں ان کو ہدایت کیوں دے دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے تیری شبی مجھے ان میں نظر آئی مجھے پیارے لگے میں نے ان کو بھی ہدایت نسلس عطا فرمائے تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے یہ میرے نبی کا ہے میں نے نقل ماری میرا اندر گندہ ہے میں غلیظ انسان ہوں میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھرے کی ماری ہے ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیاء والا ہے وہ شرمو والا ہے وہ در گزر کرنے والا ہے تو تم نقل مارو ان عورتوں سے کہتا ہوں امہ خدیجہ کی نقل مارو بی بی فاطمہ کی نقل اتارو یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے یہاں آزادی ہلاکت ہے آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے غلامی مصطفیٰ میں آؤ کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں وَالتینِ وَالزَّيْتُون ایک دسترخان روٹی کا پانی کا غزہ کا وَالتینِ وَالزَّيْتُون میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اچھی غزہ کھاؤ سموسے پکوڑے پراؤٹھے انڈک حلوے ابھی رمضان آرہا ہے نا تسی طبعی پھیر دے عید کے بعد ڈاکٹر بڑے خوش ہوتے چونکہ بڑے مریض آتے ہیں ہسپتار حلوے دے مارے ہوئے سمیاں دے مارے ہوئے تو وَالتینِ وَالزَّيْتُون میں اشارہ ہے اعتدال سے غزہ کھاؤ مناسب غزہ کھاؤ اچھی غزہ کھاؤ لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو چسکے کے پیچھے نہ بھاگو اعتدال کے ساتھ اپنی غزہ کھاؤ علامہ زہبی نے طبع نبوی بہت سے محدثین نے لکھی ہیں ایک علامہ زہبی نے لکھی ہے وہ اتنی معروف نہیں ہوئی ابن القیم کی معروف ہوگی علامہ زہبی کی تک بنبوی معروف نہیں ہوئی تو اس میں ایک چھوٹا سا چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور کس چیز کے کھاتے ہوئے دوسری چیز کو نہیں کھاتے وہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا چارٹ ہے تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پروفیسر بیٹھتے ہیں میڈیسن کے ڈاکٹر عبدالواحد مرہوم میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چارٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ سناو میں سنایا کہلیں کہ جو آدمی اس پہ عمل کر لے گا وہ مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا موت انہوں نپے تنپے اون نہیں ہو نپیندہ ہو یہ سارے سموسے پراتھوں کے مارے ہوتے ہیں اور افطاری میں وہ تباہی پھر اب تراوی کون پڑے ترہی سیرتہ اندر گیا پہ پراتھا پکوڑے ہن تراوی کیاں پڑنی اور میرے نبی نے فرمایا تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتے ہیں تو چالیس سجدوں پہ ساٹھ ہزار کم آئی ہے مولانا صاحب ادھر ایک چٹ لگا دیں چھوٹی سی چٹ لگا دیں کہ یہاں تراوی پڑھنے والے کوئی فی سجدہ ڈیڑھ سو کراؤن دیا جائے گا ایتھے ویک ہے جو سوٹے انہا لڑائی کے میں ہوں آئیتہ مسلہ میں وچھ آئے تو کی دعا آگیا مولی صاحب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھتوں پر بھی بندے چڑھے ہوئے ہوں ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی ہے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی ہے تو ساٹھ ہزار روز کی کمائی ہے اور تراوی کے ہر سجدے پہ جنت میں سرخ یا کوت کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اور تراوی کے ہر سجدے پہ جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ ایک دسترخان دوسرا دسترخان وَتُوْرِسِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ ایک دسترخان اللہ نے روح کے لیے بشایا ہے وہ قرآن ہے روح کا دسترخان قرآن ہے اور اس پر بھی کھانے چنے ہوئے کہیں توحید کی ڈش کہیں رسالت کی ڈش اور کہیں ذکر کی ڈش اور کہیں تلاوت کا مزہ اور کہیں حج کے جلوے کہیں روزے کی پیاس کا مزہ کہیں جہاد کے تھکاوٹ کے مزے کہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے ڈش اور کہیں راتوں کو اٹھ کے رونا کہیں راتوں کو ترڑپنا کہیں اللہ کے لیے پھیرے لگانا کہیں منہ کے چکر کہیں بیت اللہ کے تواف کہیں عرفات کی دعائیں کبھی مدینہ میں مسجد نبوی کی زیارتیں اور کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے کے جلوے اور کبھی قرآن پڑھنے کے اور کبھی ماف کرنے کے کبھی درگزر کرنے کے کبھی جھک جانے کے کبھی سہ جانے کے کبھی پی جانے کے کبھی درگزر کرنے کے کبھی احسان کے کبھی صحاوت کے کبھی محبت کے کبھی توازوں کے کبھی مسکنت کے کہیں علم کے کہیں غلالفت کے کہیں عرفان کے کہیں معرفت کے اللہ نے دستر خان چندیے قرآن بھرا ہوا ہے روح کی غزہ سے قرآن بھر دیا ہے سارے قرآن کو اللہ نے روح کے لئے غزہ بنا دیا ہے یہ پڑھنا بھی اس کو ہے وہ بھی سیکھنے کا درجہ ہے پر یہ صرف پڑھنے سے نہیں سیکھا جاتا میں نے شروع میں کہا تھا یہ کلام عشق ہے اگر عاشق مزاج ہو کے نہیں سیکھے گا تو بس پھر خالی بیٹھ کے تفسریں گھرے گا قرآن والا نہیں بن سکے گا ہاں یہ کلام عشق ہے یہ پیغام عشق ہے سکھری تروش منصورینو ہن ٹھپ رکھ کنز قدورینو ہاتھی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز جلد وقایہ یہ دل قرآن کتابے یہ خاجہ غلام فرید ہماری شاعری ہے عاشق ہو میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہارا ہو منصور جائے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائین ابا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے سر نو جوڑے تو مکھنا موڑے وَمِسَوْتَ الْوَارَا کھنے سچا عشق حسین دباہو سر دتے تِراز نبھنے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ جو یہ نہیں ڈھونڈتے پھرتے سنت ہے کوئی بات نہیں سنت ہے کوئی بات نہیں سنت ہے کوئی بات وہ مر ہٹتے ہیں محبت آدمی وہ دیوانہ کر دیتی تم فلسفہ ڈھونڈتے پھرتے کہ تمہارا دل آشنا نہیں ہے اس میں رگِ عشق پھڑکی نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے سامنے خربوزہ پیش کیا کہ حضور کھائیں ہائے ہائے کہا مجھے پتہ نہیں میرے نبی نے یوں کٹا تھا کہ یوں کٹا تھا میں نہیں کٹا تھا حرام تھا نجائز تھا یا خلاف سنت کوئی خلاف سنت میرے نبی نے خربوزہ دیکھ رہی کھونا کہتا تم کہتے ہو سنت ہے کوئی بات سنت کی خیر ہے کوئی بات ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو پھر کہو گاڑی چلے گی کوئی بات نہیں ٹائر میں ہوا تو مفت ڈل جاتی آپ پہ ہوا ڈال لیتے ہو تم تو ہوا تو مفت ہوتی ہے چھوڑ دو کوئی بات دکھ درد کی بات ہے تمہارا نبی کبھی ننگے سر بازار میں نہ گیا تم سب ننگے سر مسجد میں بیٹھے ایک درد کی بات بتار میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی ہو میں ہم دردی سے بول رہا ہوں دکھ درد سے بول رہا ہوں دکھی دل سے بول رہا ہوں میں خطیب نہیں ہوں کوئی پیسے لے کے نہیں آتا ہوں تبلیغ والے چندہ نہیں مانگتے ہیں اپنی جیب سے لگانے کا نظام چلتا ہے ویسے درد میں کہہ دیا ہے کسی کو برے لگا تو ماف کر دینا کہ میرا نبی تو بازار میں کبھی ننگے سر نہیں پھیرا تھا تم نمازیں ننگے سر پڑھتے ہیں تم نے زندگی سیکھی کوئی نہیں پڑھنا میں چالیس سال سے پڑھ بھی رہا ہوں پڑھا بھی رہا بخاری سب سے بڑی کتاب ہے میں پڑھاتا ہوں لیکن میں تمہیں دیانداری سے بتاتا ہوں پڑھنے سے نہیں آتا سیکھنے سے آتا ہے دین پڑھنے سے نہیں آتا دین سیکھنے سے آتا ہے اور تولیغ میں دین کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہا ہے کہ جب تک تم جان مال قربان نہیں کرو گے جب تک تم گھر بھی بچوں کی راحتیں اپنے قربان نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں کا روح کیسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھرے گا اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 اللہ